شروعات کرتے ہیں اسرائیل حماس جنگ کی دس بریکنگ نیوز سے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے ہے جہاں پر یرش علم میں اسرائیل کے خلاف پردرشن ہوا ہے گازہ سمرتکوں نے یہ اگر پردرشن کیا ہے سرکشا کرمیوں نے فائرنگ کی ہے آسو گیس کے گولے بھید آگے گئے ہیں تصویریں آپ کے سامنے تو یہ تصویریں آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر گازہ میں سمرتکوں نے اگر پردرشن کیا اور اس پردرشن کو روکنے کے لیے سرکشا کرمی جو یہاں پر موجود تھے انہوں نے آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں یہ تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تمام کوششیں سرکشا کرمیوں دوارہ کی گئی ہیں فائرنگ بھی کی گئی ہے آسو گیس کے گولے بھید آگے گئے ہیں اور ایک اور بڑی خبر اس بیچ بتا دیں اسرائیل نے اماس لڑاکے کو ڈھیر کر دیا ہے جس میں چھپا تھا لڑا کا وہ اپارٹمنٹ ہی تبھا کر دیا گیا چار اسرائیلی سینکوں کی ہتیا کا اس پر آروپ لگا تھا بڑے خبر آریے اسرائیل کے سٹیڈ روٹ میں بھیشن حملہ ہوا ہے ہماس نے راکٹ سے حملہ کیا ہے کسی کے ہتاہت ہونے کی خبر نہیں ہے یہ آپ دصویریں ہماس نے راکٹ سے جو حملہ کیا ہے اس کا دیکھ رہے ہیں کسی کے ابھی تک آ جا رہا ہے کہ گھائیل ہونے کی کوئی جانکارے اس حملے میں ابھی تک سامنے نہیں آئے اس بیچہ اگلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں مصر نے رافہ بارڈر پر سینہ تینات کر دی ہے رافہ بارڈر سے گازہ کو پہنچنی ہے مدد بارڈر پر بڑی سنکھیا میں اس بکٹ ٹرک نظر آ رہے ہیں راہت سب اگری سے بھرے ہوئے تمام ٹرک اس بکٹ بارڈر پر کھڑے ہیں اور وہاں پر سینہ کی تیناتی نظر آ رہے ہیں ایک اور بڑی خبر ویسٹ بینک میں آئیڈی ایف کا آپریشن چل رہا ہے نور علشمز کیمپ میں چھاپیماری کی گئی ہے ریفیوجی کیمپ سے بیس وانٹڈ گرفتار کیے گئے ہیں آپریشن میں بارہ آتنگوادی ڈھیر ہو گئے ہیں ویسٹ بینک سے سات اکٹوبر سے اب تک پانچ سو چوراسی فلسطینی آروپی گرفتار ہوئے ہیں بیگ بریکنگ نیوز ایک اور آ رہی ہے اسرائیل حماس جنگ کے بیچ ایران کا بڑا دوا جون کے کشیتر میں ایران سو پرتیشت آتن نربھر جنگ میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے ایران ادھر ایک اور موچے پر اسرائیل کی مصیبت بڑھتے ہوئی لیبنان سے بڑے جنگ کی تیاری میں ہے اسرائیل لیبنان کے پاس کھالی کروا رہا ہے علاقہ اتری بورڈر سے لگے علاقوں کو اب اسرائیل کھالی کروا رہا ہے ہجباللہ کے خلاف دراصل یہاں پر جنگ لگاتا جاری ہے اگلی بڑی خبر گازہ میں مسجد پر حملے کے بعد تباہی مچی ہے گازہ کے دیر الباللہ میں تباہ ہوئی مسجد حملے میں آٹھ لوگوں کی موت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اسرائیلی حملے میں پچیس فلسطینی گھائل ہو گئے اسرائیلی ٹھکانوں پر حماس کی گولے باری سے جڑی ہوئی بڑی خبر آ رہی ہے جس میں موٹا سے بھاری گولہ باری کر رہا ہے حماس زمین کے نیچے موٹا شپا کر گولہ باری ہو رہی ہے اور اس بیچ ایک اور بریکنگ نیوز آپ کے سامنے جہاں لیبنان کے بیروت میں ہنزک پردرشن دیکھا جو آ رہا ہے سینہ فلسطین سمرتکوں میں یہاں پر بھیڑنگ بھی ہوئی ہے آسو گیس ووٹر کیرن کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہنزک پردرشن کی چپیٹ میں کئی گھر بھی آ گئے یہ تصویریں آپ دیکھئے موسیقی